اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمت صلات والسلام علی حجاب وحدت سیدت نساء العالمین انما یرد اللہ لیو سبا انکو مرسال البیت ویطاہرکم تطہیرہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقاله الحق و ازدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم مراجل بہرین یلتکیان تمام امت مسلمہ کو بی بی پاک بطول اور جناب مولا کائنات امیر الممنین علی ابن عبی طالب کا عقد مبارک بہت بہت مبارک ہو میں سیدہ خانمزادی تمام امت مسلمہ کو عید قبرہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اپنی طرف سے اقبال حیدر اممو کی طرف سے اپنی الائنس کی جانب سے یہ عید قبرہ اس لیے ہے کیونکہ صدقہ قبرہ اس دن دلہن بنی سورہ الرحمن میں اللہ جہاں تمام تر نعمات کا تذکرہ کر رہا ہے وہی دو بہروں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے مراجل بہرین یلتکیان ہم نے دو بہریں جاری کی جو اشان سے جاری کی کہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہیں جدا ہو جاتی ہیں کہیں ملتی ہیں اور جب یہ ملتی ہیں تو پھر واللولو والمرجان یہ موتی مونگیں اگلتی ہیں جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ میرے مولا یہ بتائیے کہ یہ بہریں کونسی بہریں ہیں کہ کبھی جدا ہو کر بہتی ہیں کبھی مل جاتی ہیں اور جب ملتی ہیں تو واللولو والمرجان تو میرے مولا نے کہا کہ کوئی عام بہریں نہیں ہیں یہ دو نبیوں کے پاک شجریں ہیں جو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے چلے دونوں نبیوں کی اولادیں ساتھ ساتھ چلیں اور جب اللہ کسی نبی کے شجرے کو برہانا چاہتا تھا تو اس کے ہاں بیٹا عطا کرتا تھا اور دوسرے نبی کے گھر بیٹی عطا کرتا تھا اور جب ان دونوں کے عقد ہوتے تھے تو یہ شجرے بڑھتے چلے جاتے تھے یہ شجرے اس طرح آگے بڑھے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ تکہ پہنچے اللہ نے پھر چاہا کہ ان دونوں شجروں کو آپس میں ملایا جائے تو محمد مصطفیٰ کے گھر خاتون جنت کو بھیجا اور ابو طالب کے گھر مولود کعبہ کو بھیجا اب اللہ نے چاہا واللولو والمرجان کہ ان سے موتی اور مونگیں نکلیں تو اللہ نے رسول خدا سے جناب فاطمت زہرہ کا رشتہ مولود کعبہ کے لئے مانگا رسول خدا کو میراج پر بلایا گیا کیونکہ کوئی عام پیغام نہیں تھا جو جبریل کے ذریعے جو کبھی اس گھر کی چکی پیسنے کے لئے آتا تھا کبھی بچوں کا جھلا جھلانے آتا تھا کبھی سیدہ گھر کے کام کرنے کے لئے آتا تھا آج اللہ کو خاص پیغام رسول کو دینا تھا تو رسول کو میراج کرائی گئی رسول کو دو مرتبہ میراج ہوئی ایک مرتبہ اس وقت میراج ہوئی کہ جس وقت جناب فاطمت الزہرہ کو رسول کو عطا کیا گیا اینا تینا کل کوثر اے رسول ہم نے تم کو کوثر عطا کی چھتے امام یہ کہتے ہیں یہاں کوثر سے مراد میری جدہ فاطمت الزہرہ ہیں اور دوسری مرتبہ میراج اس وقت ہوئی کہ جب مولا کائنات سے بی بی پاک بطول کا عقد ہوا آپ کا رشتہ مانگا گیا تو پروردگار عالم نے رسول کو مراج کرائی اور کہا ہے رسول لوگوں کو جا کے کہہ دینا کہ ہم اپنے کنیزے خاص کا رشتہ خود منتقب کریں گے اس کا کفو خود منتقب کریں گے کل ستارہ زہرہ جس کے گھر پہ اترے گا وہی فاطمت الزہرہ کا کفو ہوگا تمام لوگ جمع ہو گئے اور سب جانبِ آرش دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ زہرہ کس کے گھر پہ اترے گا فاطمہ زہرہ مستلہ بچھا کر جانبِ آسمان دیکھ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ستارہ زہرہ نے بی بی کے نورانی چہرے سے چمک لی اور ایک مرتبہ بی بی کا چہرہ دیکھ کر چلا بی بی نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا چونتیس مرتبہ بی بی نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا ستارہ زہرہ نے اپنی منزل کو تہہ کیا اور مولا کائنات کے در پر سجدہ کیا جیسے ہی بی بی نے دیکھا کہ ستارہ علی کے گھر پہ اترائے کشی میں بی بی نے الحمدللہ الحمدللہ کی صدایں بلند کی تیس مرتبہ بی بی نے الحمدللہ پڑا اور ستارے نے وارسی عشق کا رک کیا اپنے مرکز کا رک کیا اور جب ستارہ اپنے مرکز کی طرف جانے لگا تو بی بی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کس طرح کا انتقاب پروردگار عالم نے کیا کہ بے شک علی کے سوا کوئی فاطمہ زہرہ کا کفو نہیں ہو سکتا تھا ستارہ فیصلہ کر کر واپس اپنے مرکز پہ چلا گیا اور عقد کی تیاریاں ہوئیں ہر طرف خوشی کا سما تھا فرش پہ بھی خوشیاں تھی عشق پہ بھی خوشیاں تھی جنت سجائی جا رہی تھی نور کے کمکموں سے جنت سجائی جا رہی تھی زمین سے آسمان تک نور ہی نور تھا فرشتوں کے غل کے غل جناب رسول خدا کے پاس مبارک بات کے لئے آ رہے تھے ہور و علمہ زرک برک لباس پہنے ہوئے تیسین و آفرین کی صدائیں ملند کر رہے تھے جناب سارا مریم آسیہ ہوا ان سب نے مل کر جناب خاتون جنت کو دلہن بنایا بڑی ہی خوشی کا دن تھا کہ جب مولا کائنات کو اپنے جھرمٹ میں لے کر فرشتوں کا اور نبیوں کا کاروان چلا مولا کی بارات چلی جبریل کسیدے سناتے جا رہے ہیں اور پھر بی بی کا عقد ہوا مولا کائنات کا عقد ہوا اور آپ کا قدبہ نکاح ایک نہیں بلکہ سات مقامات پہ پڑا گیا اور یہ میں نہیں کہہ رہی نبی امام امام محمد تقی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری جدہ فاتمت زہرہ کانی کا سات مقامات پہ پڑایا گیا پہلے آسمان میں اسرائیل نے پڑا دوسرے پہ دردائیل نے پڑا تیسرے پہ سرسائیل نے پڑا چوہتے پہ غدیر نے پڑا پانچے پہ اسرائیل نے پڑا چھٹے پہ محمود نے پڑا ساتھے پہ جبرائیل نے پڑا بیتِ معمود پہ منصور نے پڑا فرش پر محمدِ مصطفیٰ نے پڑا اور ارش پر خود پر بردگارِ عالم نے پڑا بڑی حسین رات تھی کہ جب عقدِ بی بی فاطمہ زہرہ اور مغلاءِ کائنات علی بن ابی طالب ہوا عظیم نعمت ہے کائنات کے لیے ہم مومنوں کے لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہِ رحمان میں کہ جتنی نعمتیں ہیں اس میں یہ عظیم نعمت ہے کہ ہم نے ان دو بہروں کو ایک کیا اور ولول ولمرجان امامِ حسین اور حسین کے نور سے ان کی اولادوں سے آج بھی عالم چھل ملا رہا ہے آج اس خوشی کے موقع پر میں یہ دعا کرتی ہوں رب العالمین سے کہ بارے الہ جو بچیاں اپنے گھروں میں نیک بر کی تلاش میں بیٹھ ہوئی ہیں جنبِ فاطمہ تظہرہ کی خوشی کے صدقے میں مولاِ کائنات کی خوشی کے صدقے میں ان کو نیت براتا ہوں جتنے مومنین ہیں ان کے دلی جائز حاجات پوری ہو جائیں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما آمین سم آمین بحقِ محمد وآلہ حتی